بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے صدر عارف علوی قوم اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے کیا وہ اجلاس روک سکتے ہیں اور کیا ان کی اجلاس بلانے میں یہ رکاوٹ کسی آئینی بہران کا سبب بن سکتی ہے اور عطا تارڈ کو کیوں لگ رہا ہے کہ عوان صدر سازشوں کا گڑ بنا ہوا ہے اور جس طرح سے پنجاب میں وزیراعلا کا امیدوار پی ٹی آئی نے تبدیل کیا ہے اور اسلام اقبال کی جگہ رانہ افتاب کو نومینیٹ کیا ہے ویسے تو وہ ہر جگہ ہی بدلتے رہتے ہیں کیا صدر پاکستان اور چیئرمن سینٹ کے امیدوار جو پیولز پارٹی کی طرف سے ہیں کیا وہ بھی تبدیل ہو سکتے ہیں اور کہانی کیا ہے کھچڑی کیا پک رہی ہے ان سب چیزوں پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں چیزیں کلیر ہو گئی ہیں سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن کے بعد اب کل وزیراعلا کا انتخاب ہے اور وزیراعلا کے انتخاب کے لیے مریم نواز نونلی کی کینڈیٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے امیدوار اسلام اقبال تبدیل ہو گئے ہیں ان کی جگہ اب رانہ افتاب ہیں اسلام اقبال صاحب اسمبلی ہی نہیں پہنچ سکے حالف اٹھانے کے لیے اسمبلی کا میمبر بھی تو بننا ہے نا پہلے اچھا جس قسم کے وہ نو مئی کا سپیشلی کیس اور باقی ساری چیزیں ہیں تو پارٹی نے اس چیز کو ریالائز کرتے ہوئے جب وہ نہیں پہنچ سکے اسمبلی تو پھر امیدوار اپنا تبدیل کر دیا ہے سپیکرز سابقہ سپیکر جو کہ اب سابقہ ہو گئے ہیں وہ سبتین خان وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آرہے وہ گرفتار بھی نہیں ہے میں تو انتظار کر رہا ہوں انہوں نے تھوڑا بہت ڈیلے کرنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا سمجھانے والے اچھے لوگ تھے جنہوں نے انہیں سمجھایا ہوا تھا اور وہ بات مان گئے اور سموتھلی یہ جو بزنس تھا گورنمنٹ کا فارمیشن کا وہ اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے اور کل صبح مریم نواز وزیرالہ منتخب ہو جائیں گی اور کل سپہر دھائی بجے کا ٹائم ہے تقریباً گورنر ہاؤس میں ان کی حلف برداری کی تقریب ہوگی اور یوں پنجاب میں حکومت سازی کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا لیکن پنجاب ظاہر ہے سب سے بڑا صوبہ ہے اور ایک بڑا مارکہ تھا جو مکمل ہو گیا ہے نون لکھ کی طرف سے اسی طرح سندھ میں بھی پوزیشن کلیر ہے وہاں پر بھی وزارت تیالہ کے لیے کوئیشن نہیں ہے بلوچستان میں ابھی فیصلہ ہونا ہے اور کے پی کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں ابھی بھی یہ میری رائے ہے اور یہ خبریں ہیں کہ شاید وہ بھی تبدیل ہو جائے علی امین گنڈا پور صاحب والا لیکن بارے پی ٹی آئی کے اپنی مرضی اگر وہ ہنگامہ آرائی اور محاذ آرائی ہی چاہتے ہیں اور وہ امن سکون کے ساتھ سٹیٹ افیرز کو نہیں چلنے دینا چاہتے تو بزارے ان کے لیے سوٹیبل ہیں علی امین گنڈا پور صاحب لیکن یہ تبدیلیاں جو ہیں بڑی روٹین کی چیزیں ہیں چیئرمنشپ کے لیے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کیسے بار بار تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں گوھر صاحب کا نام پھر بیریسٹر علی زفر اور پھر دوبارہ بیریسٹر گوھر اور یہ ساری تبدیلیاں اس طرح سے چلتی رہیں گے اور فائنلی یہ بات ممکن ہے کہ ان کی فیملی تک اور علی مہ خان تک جا پہنچیں کیونکہ ان کے بغیر مطلب یہ معاملہ چلے گا نہیں پارٹی میں ایک دوسرے کو تسلیم کرنا بڑا مشکل ہوگا اگرچہ شیئر افسر مروض صاحب نے پیار کر کے باقاعدہ بوسے لے کر باریسٹر گوھر کے اور انہوں نے ان کے ساتھ دوستی کر لی ہے پہلے ان کے خلاف بیانات دے دی ہے پھر بعد میں وہ دوستی کر لی یہ سلسلہ میرا خیالہ پارٹی میں انٹرنلی چلتا رہے گا وہ جس کو بھی چیئرمن بنائیں اور جتنے مرضی عرصے کے لیے بنائیں اس میں گروپس بڑے واضح کھل کر سامنے آ جائیں گے اور جب تک عمران خان خود موجود نہیں ہوتے یا جو ایک چانس ہے کہ ان کی فیملی سے یعنی علیمہ خان صاحبہ کو سامنے لائے جائے ایک یہ بھی امکان ہے پارٹی زرائے کے مطابق دوسری طرف ایوان صدر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں قومی اسمبلی کے حوالے سے دیکھیں وفاقی حکومت کی تشکیل کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ تھوڑا سا اس میں ایشو آ رہا ہے صدر پاکستان چدہ آپ عارف علوی صاحب اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے ہیں امیدواروں کا جو جیتنے والے تھے ان کا نوٹفکیشن ہو گیا گزٹ نوٹفکیشن اور اس کے بعد مقصوص نشستیں جو خواتین کی اور اقلیتی نشستیں تھیں ان کا بھی اعلان ہو گیا اچھا اس میں ایک جو ریزرویشن تھی پی ٹی آئی کی جو دیگر صوبوں میں بھی تھی اور سبتین خان نے بڑا سمجھ داری کے ساتھ اس بات کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے تو نہیں روکا جا سکتا اور انہوں نے ریزرویشن روک لی ہیں الیکشن کمیشن نے تمام ریزرویشن تقسیم نہیں کی ہیں جتنا پی ٹی آئی کا حق بن سکتا ہے سنی اتحاد کانسل کا آپ تو میمبرز ان کے ہیں ان کے نام پر ہوگا یہ تو اتنی سیٹس انہوں نے ابھی روک لیا ان کا فیصلہ نہیں کیا جب یہ ڈسین ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کانسل ان کو وہ سیٹیں دینی ہیں یا نہیں دینی اس کے بعد فیصلہ ہوگا اچھا اور وہ فیصلہ ظاہرہ بھی فوری نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہم عہدوں کا چناؤ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جو ہیں وہ جو کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا اور میرا تو پہلے سے خیال یہ تھا کہ ان کو مل جائیں گی لیکن شاید انہیں اس کے لیے الیکشن کمیشن کے بعد عدالت جانا پڑے الیکشن کمیشن سے ان کے حق میں اگر فیصلہ نہ ہوا تو پھر انہیں عدالت جانا پڑے گا تب تک کے لیے یہ مسائل تو رہیں گے لیکن قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا اچھا سپیکر کے حوالے سے بھی سمجھا جاتا ہے لیکن کل سابق سپیکر سابق الیکشن کمیشن کے سیکریٹری سابق سیکریٹری جو ہے الیکشن کمیشن کے کمر دلشاد صاحب انہوں نے ایک پروگرام میں فرمایا کہ سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ اجلاس نہیں بلا سکتے اور یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس ہے اور صدر پاکستان صاحب غائی پہ متخاموش ہیں اس حوالے سے اجلاس نہیں بلا رہے ہیں شازیہ مری صاحبہ نے بھی اس پر اوبجیکشن کی ہے اور نون لی کے عطا تارر صاحب نے تو کھل کر کہہ دیا انہوں نے کہا ایوان صدر جو ہے وہ سازشوں کا گڑھ ہے کیا واقعی ایوان صدر سازشوں کا گڑھ ہے ماضی کی روایہ دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ ایوان صدر سے اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں جو حکومت کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں ایون آرمی چیف کی تقروری کی سمری لے کر صدر صاحب صدر عارف علوی صاحب لاہور پہنچ گئے تھے عمران خان صاحب سے ڈسکس کرنے کے لیے اور نے کہا جی میں نے ان سے مشاورت کی ہے اگرچہ اس میں کوئی ایسا معاملہ قانونی ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ آ کر عمران خان صاحب سے مشاورت کرتے لیکن انہوں نے اپنے سیاسی جو پوائنٹ سکورنگ ہے یا اپنی سیاسی پوزیشن پارٹی کے حوالے سے برقرار رکھنا مناسب سمجھا زیادہ ضروری سمجھا اور اب بھی جب ان کا دور اختتام پذیر ہے بلکل اختتام پر ہے اور نو مارچ تک نئے صدر کا انتخاب ہونا ہے تو شاید وہ آخری وقت میں پھر اپنی ہمدردیاں عمران خان صاحب کے ساتھ ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پارٹی میں مختلف مواقع پر ان کے حوالے سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ انہوں نے بھرپور ساتھ نہیں دیا عمران خان صاحب کو حالانکہ انہوں نے میکسیمم ساتھ دیا جتنا وہ دے سکتے تھے اچھا اب ایک ایک شخص جو سزای آفتہ ہے جیل میں ہے اور ایک سے زیادہ کیسز میں سزای آفتہ ہے اس کی کتنی کھمایت کی جا سکتی ہے بطور صدر پاکستان اور بطور صدر پاکستان وہ پارٹی کے کارکن نہیں ہے وہ پاکستان کے صدر ہیں لیکن ان کا رویہ سے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں ایسا بار پر نظر آتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے محبت جو ہے وہ ان پر غالب آ جاتی ہے تو اب بھی وہ جو قومی اسمبلی کے اجلاس کو لٹکا رہے ہیں تھوڑا سا ڈیلے کر رہے ہیں اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ پارٹی میں اپنی لائلٹی شو کرنا چاہتے ہیں پارٹی کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو عمران خان کے ساتھ کتنا سنسیر ہوں بلکل عمران خان کے ساتھ ہوں تو وہ کتنا لیٹ کر سکتے ہیں 29 فروری کو تو وہ اجلاس ہونا ہی ہونا ہے اگر صدر صاحب نہیں بلائیں گے تو پھر بھی اجلاس ہو جائے گا اچھا اس کے لیے اگر بہت ہی کوئی ایشو ہوا تو عدالت میں بھی جائے جا سکتا ہے ویسے سابق سپیکر وہ اس کو اسمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں اور یہ کاروائی آگے چل سکتی ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے دو یا تین تاریخ تک نئے وزیرعظم کا انتخاب ہو جائے گا اور نئے وزیرعظم کے انتخاب کے بعد سب سے ہے مرحلہ ہوگا صدر کا انتخاب اور چیرمن سینٹ کا انتخاب ان دونوں سیٹوں کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس میں ان کا اتحاد ہوا ہے جس کے وجہ سے وہ مل کر حکومت بنا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی مزارت عثمہ کے لیے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے جاری ہے اس میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے اور چیرمن سینٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کو ملے گا اچھا اس حوالے سے مختلف نام بھی آ رہے ہیں بلکہ سب سے زیادہ نام یوسف رضا گلانی صاحب کا ہے لیکن میرے خیال میں وہ ذرائع سے آنے والی خبروں میں ابھی کنفرمیشن نہیں ہے اس کے لیے کوئی نیا نام بھی آ سکتا ہے چیرمن سینٹ کے لیے بھی اور ایون خبریں تو یہ بھی ہیں کہ صدر پاکستان کے لیے بھی شاید آصف زرداری صاحب اپنی جگہ کسی اور کو بھی نومینیٹ کر سکتے ہیں اگرچہ اب یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے جتنا اوپنلی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے اس پریس کانفرنس میں جو رات کو تقریب ان بارہ بجے کے قریب اچانک ہوئی اور اس میں آصف زرداری صاحب شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب موجود تھے جس میں بلاول بھٹو صاحب نے شہباز شریف صاحب کا بطور وزیراعظم اور آصف زرداری صاحب کا بطور صدر اعلان کیا اور پھر شہباز شریف صاحب نے بھی بطور صدر آصف زرداری صاحب کا اعلان کر دیا تھا لیکن ابھی بھی بات ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ گنجائش موجود ہے وسیطر قومی مفاد میں وسیطر مفاہمتی فارمولے کے تحت آصف زرداری صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں یا ان کی تاریخ دیکھیں تو وہ کوئی بھی سرپرائزنگ فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اچھا وہ بہت اکوموڈیٹیو ہیں پالٹکس کو بہتر سمجھتے ہیں اور کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے سیاست کو اپنی جماعت کو اور پارلیمنٹ کو یہ ساری چیزیں وہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں تو ابھی بھی جب یہ نام آتا ہے ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے پرسوں جو ہے چیئرمنٹ سینٹ کے لیے بھی کچھ نام گردش کرتے رہے کچھ ٹی وی چینلز پہ جن میں موجودہ وزیراعظم کا نام بھی شامل تھا موجودہ نگران وزیراعظم انوارالہ کاکر صاحب کا نام بھی تھا تو اس طرح سے بھی کچھ بھی نئے نام سامنے آ سکتے ہیں چیئرمنٹ سینٹ کے لیے اور ایون صدر پاکستان کے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ ہوگا اگر صدر پاکستان کی سیٹ چینج ہوتی ہے تو لیکن وہ کہتے ہیں نا ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جب تک یہ فائنل نہیں ہو جائے گا جب تک لوگوں کا الیکشن نہ ہو جائے اور اوٹھ ٹیکنگ نہ ہو جائے یہاں پہ ڈاؤٹس باقی رہتے ہیں اور ویسے بھی جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں سیٹلمنٹ کے انڈر تحت ہو رہی ہوتی ہیں اور اس میں مختلف جگہوں سے پریشرز بھی ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں انہوں نے مفاہمت کے تحت آگے چلنا ہے اور ہم ماضی میں ایسی بہت ساری مثالیں دیکھ چکے ہیں جب وقت گزرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ وزارتیں اور یہ عہدے کامپرومائز تھے اس حکومت کے پاس یا اس وزیراعظم کے پاس اس کا اختیار نہیں تھا اسی طرح سے شاید اب بھی ہو جائے لیکن ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ ہم جمہوریت کے راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارے نمائندے عوامی نمائندے جنہیں عوام نے الیکٹ کیا ہے وہی ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور تمام عہدے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے مینج ہو جائیں گے چیزیں اس میں مزید ہم لڑائی جھگڑے یا کسی آئینی بہران کی طرف نہ بڑھیں اور بس اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے چند دنوں میں وزیراعظم کے الیکشن کے بعد جب صدارت کا الیکشن ہونا ہے اور چیئرمن سینڈر کا الیکشن ہونا ہے تو کون سے نام سامنے آتے ہیں یوسف رضا گلانی صاحب کے حوالے سے بڑی پکی مطلب ان کے پارٹی ذرائع سبھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور جب تک اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تب تک کچھ بھی ہو سکتا ہے تو امید وہی کہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور حکومتیں بن جائیں اور جو انہوں نے ایجنڈاز اپنے بنائے ہوئے ہیں جو منفیسٹوز ہیں اور وہ جو وعدے انہوں نے عوام کے ساتھ کیے ہیں ان پر عمل کریں اور پاکستان کے عوام کی خدمت کریں اور پاکستان کو ایک پور امن اور خوشحال پاکستان بنا سکیں شکریہ